قبلہ ایک مسئلے پر ہم نے سہر میں بات کی تھی رضا دودنی صاحب بھی تھے میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پر کہے گا چونکہ بہت اگر پیش آنے والا مسئلہ ہے اور باقاعدہ جانی نقصان ہو رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے یہ آج کل پتنگ بازی اور اس میں اس طرح کے دھاگے کا استعمال ہو رہا ہے میں نے سوبارز بھی کیا تھا میرے اپنے ایک ماں تحت ہیں ان کا بھی چار دن پہلے وہ اس انداز سے ان کو دوری لگی کہ بس وہ روکٹر نے کہا اب ان کو چہرے پر ٹاکی آئے میں روکٹر نے کہا زرہ ساگری یہاں ہوتا تو وہ آنک کی بینائی جا سکتی تھی فیصلہ آباد میں ایک شخص جان سے چلا گیا ہے لوگ مر رہے ہیں اور وہ بے شرمی سے وہ اسی طرح کے دھاگے سے جو ہے وہ پتنگ اڑائی جائے لیے جو کہ لوگوں کی جانوں کا سبب دینے کا سبب بن رہی ہے تو اس میں ہم نے سہر میں بھی بات کیتے ہیں بتائے گا کہ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے فی نفسی ہی اگر پتنگ اڑانا غلط نہیں بھی ہے تو اس انداز سے اس طرح کے دھاگے سے پتنگ اڑانا کہ جس سے لوگ مر سکتے ہوں یہ حرام ہوگا فقی احتوار سے جی بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں سیئے تو اس میں تمام وہ چیزیں آ جائیں گی کہ جن سے مخالف کو زبان سے تکلیف پہنچے اور آخری جو سرکار نے خطبے دی اس میں واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت و عبرو کو حرام کر دیا جان کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جان سے مراد یہ نہیں کہ جان سے مار دیا جائے عزف طلف ہو جانا اور جیسے وہ مر بھی گئے بچے کتنی دفعہ ہو چکا ہے میں لہور میں جب پڑھتا تھا تو کتنے واقعات گلوں سے کیونکہ سکوٹر چلا رہے ہوتے تھے نا وہ گلے میں آگئی اور وہ اقدم گھس جاتی ہے تیز ڈور ہوتی ہے کہ آدمی پھر وہ سپیڈ میں رک بھی نہیں سکتا اور کڑ جاتی تھی گلے میں تو یہ صرف اپنے چند پیسے کمانے کے لیے مسلسلی معاملات ہیں اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ریاست اپنا کردار ادا کرے جسے قوانین پاس بھی ہوتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں لیکن اس میں جب سنجید یہ ہوگی انشاءاللہ تو یہ سلسلہ رکے گا اور ہونا چاہیے کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی برائی کو ہوتے دیکھیں ہاتھ سے بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے بدلے یہ ریاست کا کام ہے اور جو زبان سے بدل سکتا ہو ہاتھ سے نہیں بدل سکتا زبان سے بدلے یہ علماء کا کام ہے آپ کا ہمارا کام ہے اور تیسرا درجہ عوام کا ہوتا ہے بلکل بچارے نہ ہاتھ سے بدل سکتا ہے کوئی سننے کے لئے تیار ہے تو کم از کم دل میں برا جانے یہ ضروری ہے اور اس میں گھر والے بھی کردار ادا کر سکتے ہیں جب دیکھ رہے ہیں کہ بچہ چپکے سے لاکے چرخی رکھ رہا ہے اور دور اور پتنگیں جمع کر رہا ہے تو بھئی اس کو روکیں نا یہ تم کیا کر رہا ہوں اور اس کو جلا دیں پتنگوں کو اس کو ختم کر دیں اس قسم کے چیزوں کو تو ختم کرنا یہ گھر والوں پر واجب ہے اور اس چیز کو رکنا چاہیے اور اس میں سختی ہونے چاہیے یہ قانون اس میں باقاعدہ بن جائے دو چند سال کی سزا ہو ذرا ٹائٹ قسم کی تو پھر یہ ایک تو مثالیں سیٹ ہوئے یعنی جیسے بھی فیسدہ بند واقعہ ہوا ہے تو پکڑیں اس کو جس کے اگر ہو سکتے ہیں گھر تباہ ہو جاتا ہے ساری زندگی کا غم دے گا ہے آپ اس کو دو چند ساری زندگی کا غم دے گا ہے موسیقی موسیقی موسیقی